سوالے اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا عبل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام على اہل بیت تیمین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اضحب اللہ عنہم رجسا وطاہرہم تطہیرہ اللہم سولی علی محمدی و آل محمد و عجل فرجہم ناجرے کرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام محفل ولایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ یہ پروگرام ہیوسٹن ٹیکسس سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ہیوسٹن سٹوڈیو سے یہ ولایت ٹی وی ایو ایسے کی پلاتفارم سے نشر کیا جا رہا ہے لائف پروگرام اور حمد و سلام آئے پروردگار سے محمد و عالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں تمام حمد و سلام اس پاک پروردگار کے لیے جو رب العالمین ہے الحمدللہ رب العالمین جو مالک یوم الدین ہے جو رحمان ہے رحیم ہے جو خالق کائنات ہے مالک کائنات ہے جو کائنات کے نظام کو ایک کمال کے ساتھ اور ایک جمال کے ساتھ چلا رہا ہے کہ ہمیں کہیں کوئی تغیر نظر نہیں آتا کہیں کوئی نقص نظر نہیں آتا کائنات کی جانب نگاہ کریں تو ہمیں کائنات کے ذرے ذرے میں توہید کی خوشبو محسوس ہوتی ہے ناظرین انشاءاللہ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہم بات کریں گے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حوالے تھے آج کے پروگرام میں آج کی جو تاریخ ہے وہ منصوب ہے بعض جوایت کے مطابق جناب حضرت ابو طالب کی ولادت تھے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ مظلوم تاریخ ہیں کہ آپ جو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانہ بشانہ اسلام کی تبلیغ میں کھڑے رہے اور ہمیشہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اسلام کے سلسلے میں پشت پناہی کی آپ کو کفار اور مشرقین کے شر سے بچایا اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا لیکن تاریخ کا ظلم یہ ہے کہ تاریخ نے امت مسلمانے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کو گویا ایمان سے خارج قرار دیا نعوذب اللہ جبکہ آج ہم انشاءاللہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں گے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آہدیث اور دیگر آئمہ تحرین علیہ مسلم کے حوالے سے آہدیث اور شہادتیں اور خود جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے جو واقعات ہمیں تاریخ کے ملتے ہیں ناظرین ان پر ہم دورا غور کریں گے اور پھر ہم فیصلہ تاریخ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جو صاحبان ایمان ہے وہ اپنے دلوں میں ایمان قوی رکھتے ہیں کیونکہ خود یہ مولا کائنات امیر المؤمنین کس کا بیان ہے کس کا فرمان ہے امیر المؤمنین کا کہ زمین پر موجود تمام مخلوقات کی اگر صرف اور صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام چاہے تو فقط تمام مخلوقات کے لئے تمام انسانوں کے لئے فقط حضرت ابو طالب کی شفاعت کافی ہے کہ جو درجہ شفاعت رکھتا ہو تمام انسانوں کے لئے کہ جو تمام انسانوں کی شفاعت جس کی شفاعت کرنا جس ایک شخصیت کے لئے ایک واحد شخصیت کے لئے کافی ہو جائے اور ہم حیرت کرتے ہیں اس سوچ پر کہ جب لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نوزباللہ آپ ایمان نہیں لائے تھے خود حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جناب حضرت ابو طالب اور کتنے ہی ہمیں تاریخی واقعات ملتے ہیں ناظرین آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے موضوع گفتبو جناب حضرت ابو طالب کی شخصیت رہے گا اور یہ میں سمجھتی ہے میرے لئے عزاز کی بات ہے اور مولاہ کائنات حضرت علی ابن ابو طالب ہمارے اس گفتبو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ کہ آپ کے والد ماجد جناب ہم کہتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب آج یہ شرف ہے ہمارا کہ ہمیں یہ موقع مل رہے ہیں کہ ہم حضرت ابو طالب کے حوالے سے تاریخی حوالوں کے ساتھ حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بات کریں گفتبو کریں ناظرین اس گفتبو میں آج ہمارے ساتھ شامل ہوں گی میں دعوت دینا چاہوں گی ہیوسٹرن ٹیکسس سے زاکرہ محترمہ شاہین رزوی صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسی کوکوا الحمدللہ آپ کیسی ہیں آپ کو آج کا دن بہت مبارک آپ کو یہ بہت بہت مبارک ہو تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو تمام سامین کو اور علی کے چاہنے والوں کو بھی جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو بے شک انشاءاللہ انشاءاللہ اور آج ایک خاتون ایک بات شیئر کی کہ جناب ایک ایک تسبیح سلوات کی تو میں نے کہا میں ایک ہی پہنچا دوں کہ جس سے ممکن ہو سکے انشاءاللہ ایک تسبیح سلوات کی جناب حضرت ابو طالب کی ناظر کر کے آپ پڑھئے انشاءاللہ پردگار علم اس کا عزیمتہ فرماے گا آج کا لہرے کے حق بنتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی تحفہ جو ہے وہ پیش کریں تو اور سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے یا کچھ بھی جو اپنی انسان اپنے وقت اور استطاعت کے حوالے سے جو کچھ پیش کرنا چاہے لیکن یہ اچھی ایک 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 تسبیح سلوات کی جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ناظر کی جائے تو باہر طرف پروگرام کو آگے پڑھاتے ہیں شاہین باجی جناب حضرت ابو طالب کے حوالے سے میں جو تھوڑا سا انٹرڈکشن کروا رہی تھی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام وہ مظلوم تاریخ ہیں جو کہ خود گویا کہ امیر المومنین کے والد محترم ہیں والد گرامی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور کوئی ایسے چچا جنہوں نے مستقل جب تک حیات رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پشت پناہ بھی دی اور آپ کی پشت پناہی بھی کی اور قبلیہ اسلام میں جتنی حد تل امکان ممکن ہو سکی مدد کی اور جب تک جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام حیات رہے جناب رسول خدا حضرت محمد مصفر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں مقیم رہے یعنی مکہ میں مشرقین اور کفار کے درمیان اتنی زیادہ دشمنیوں کے ساتھ اور لوگ آپ کو قتل کرنے پر آمادہ تھے ان دشمنیوں کے باوجود ان عداوتوں کے باوجود جو ہے رسول کریم مقیم رہے مکہ میں ہی رہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت ابو طالب جناب رسول خدا حضرت محمد مصفر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاخر مدینہ کی جانب ہجرت کرنی پڑی تو جناب حضرت ابو طالب بے شک مضلوم تاریخ ہے میں چاہوں گی شاہد با جی آپ تھوڑا سا حضرت ابو طالب کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ ہیں جو مولا کائنات علی ابن ابو طالب جیسے ہم کہتے ہیں ان کے والد بزرگوار ہیں جنہیں لوگ کافر کہتے تھے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کو وہ ابو طالب علیہ السلام وہ ہے جن کا پرزن کعبہ میں جن کی بلادت ہوئی تو آپ سوچیں کہ ان کا مرتبہ کتنا ہے اور یہ دیکھیں کہ جنہیں لوگ کافر کہنے انہی کی اولاد کے ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور وہ خانہ کعبہ کا ہم جا کے تواف کرتے ہیں اگر اس پر پہنچ نہ کرے انسان تو وہ اس کی قضا رہ جاتی جو بھی لیکن یہ کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کافر ہوں گے اور وہ بھی رسول خبر اللہ علیہ وسلم جنہ份 آپ دیکھیں کہ جب آپ نے رسول خبر اللہ علیہ وسلم کی مادر کرامی اس دنیا سے رہرت کر گئی تو آپ کی جتنی ذمہ داری تھی پالنے کی ان کی پرورش کرنے کی ہر کچھ خود جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے ذمہ لی تھی وہ ان کی پرورش کرتے تھے اور رسولِ خدا کے لیے ہر جگہ ان کی نگہبانی کرتے تھے کیونکہ جب رسولِ خدا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم جب بھی آپ اسلام کی باتیں کرتے ہیں جب دین کو آپ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ چونکہ اس زمانے میں اسلام دین نہیں تھا لوگ کفاریت میں تھے لوگ بہکے ہوئے تھے کیونکہ وہ لوگ بہت سے ایسے خداوں کو خدا مانتے تھے اور جب آپ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو لوگ ان سے منحرک ہو گئے اور آپ کے دشمن بن گئے تھے یہاں تک کہ آپ کو اس طرح سے عذیت دیتے تھے کہ آپ کے اوپر غلازت خون ایسی ایسی چیزیں آپ کے اوپر پھینکتے تھے کہتے تھے کہ تم ہمارے اسلام اور دین اور ہمارے خداوں سے یہ کہتے ہو کہ ہم اس خدا کی پرشنی سے اس خدا کو مانیں جو صرف ایک ہے اور ہمارے ہم اتنے خدا کو چھوڑ دیں اور اس اس طرح سے رسولِ خدا کو لوگ عذیت دیتے تھے اور ہر جگہ پہ جب ایک مرتبہ حضرتِ ابو عطالیب علیہ السلام کو جو لوگ کافر کہتے ہیں وہ سن لیں کہ جب ان کو پتا چلا ہے کہ رسول کو عذیت دی جا رہی ہے آپ تلوار لے کے آگے تھے اور آپ نے کہا کہ یہ غصاخی آپ کے ساتھ کس نے کی ہے تو حضرتِ رسولِ خدا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم آپ نے بتایا جب نام بتایا عطبہ اور جو لوگ عبداللہ اور بھاگ گئے تھے سوچیں کہ اس طرح کی غلازتیں خون اور اس طرح اور وہی چیز کو کون ساکھ کرتا تھا بات بھی جو ہمیں لکھا ہوا ہے کہ یہ بیوی پاطمت و زہرہ جب اس خود کو لوگ ہسی اڑاتے تھے مزاک اڑاتے تھے تو حضرتِ ابو طالب علیہ السلام وہی نبی کے نگہبان تھے ان کی پرورش کرتے تھے ہمیشہ ہر جگہ پہ جب جہاں پر آپ کے لئے مشکلات آتی تھیں لوگ آپ کے دشمن تھے آپ ہمیشہ حضرت علیہ السلام کو ان کی جگہ پہ اپنے بیٹوں کے بیچ پہ حضرت رسول افضاء صلی اللہ علیہ السلام کی جگہ پہ ان کو سلاتے تھے کہ جہاں بھی یعنی بچپنے سے مولا کے رسول افضاء کی جتنی یعنی نگہبانی کا حضرت علیہ السلام کو آپ نے سارا آپ کا سپرد کیا ہوا تھا تو حضرتِ ابو طالب علیہ السلام وہ ہیں کہ جو ہمارے نبی کی پرورش کیا ہے نبی کے نگہبان تھے جب اسلام پھیلا تھا جب رسول اللہ دین کو پھیلا رہے تھے تو لوگ ان کے دشمن بنے ہوئے تھے تو وہ حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کی آج بھی اتنی بڑی مطلب بہت ہی بڑی خوشی کا مقام ہے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ یہ خوشی کو منائے اور اس طرح سے خوشی منائے جس طرح سے ہم ہر امام کی رسول کی ہر معصوم کی ولادت مناتے یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی وہ محسنِ اسلام ہیں حضرتِ ابو طالب علیہ السلام تو یہ ناممکن ہے کہ ہم ان کی خوشی اس طرح سے نہ منائے اور بہت اچھی بات کوگب نے یہ کہا کہ آپ سلوات سلوات کیا ہے جو ٹائریک عرش پہنچتی ہے جب آپ سلوات پہنچتے ہیں جب سلوات کوئی بھی ایک تذبیح ہو دو ہو پانچ ہو جتنی بھی ہو سکے جتنے مرطاب سلوات پڑھیں گے یعنی آپ کے موک آکے فرشتے وہ آپ کی سلوات کو لے کے عرش پہ پہنچ جاتے ہیں تو کتنی بہترین چیز ہیں کہ وہ سلوات پڑھ کے ہر اور ہم ان کی خزمت میں حدیعہ کریں جنابِ ابو طالب علیہ السلام کی تو آج کا موقع آج کا دن ہمارے لئے بہت بڑا دن ہے تو اس وقت جب لوگ کہتے تھے کہ آخر میرے بھتیجے نے تمہیں ایسی کون سے چیز کہنا شروع کی کیا چیز بتایا کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو ہمیں نئی معلوم کہ ہم یہ کیوں پڑھیں کیونکہ ہمارے خدا ایسے ہیں اور ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے تو یہ ایک اتنی بڑی اور سمجھنے کی چیز ہے کہ وہ کافر نہیں تھے اور ان کے بارے میں جو یہ پرافات ہوتی ہے اس سے خدا بچائے اور ہمیں سوچیں کہ وہ نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کی پرورش ان کی گود میں ہوئی ہے بلکل بے شک بے شک نبی ہے خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کی گود میں ہوئی آپ نے ظاہرے کے حضرت عبد المطلب کے بعد جو کہہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے دادا آپ کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی اور پھر مکہ میں جو وہ شہب ابو طالب کا پورا زمانہ ہے تین سال کا یعنی گویا حضرت ابو طالب کی پناہ میں گویا نہ صرف یہ کہ رسول خدا حضرت محمد مصفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے بلکہ اور دیگر جو مسلمان تھے وہ بھی حضرت ابو طالب کی اس وقت پناہ میں تھے اس پر بھی اگر موقع ہوا ناظرین تھوڑی سی ہم بات کریں گے جناب ابو طالب کے حوالے سے اور ابھی جیسے سلوات کا میں نے تذکرہ کیا ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں چھٹے امام کے زمانے کا کہ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص تھا دعود رقی یہ شیخ صدوق نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ دعود رقی اس سے کچھ کسی نے بہت ایک اماؤنٹ میں قرض لیا ہوا تھا وہ شخص دعود رقی کو یہ تھا کہ یہ میرا قرض واپس نہیں ہو گیا مشکل ہے واپس ہونا تو یہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ مولا میرا فلاں فلاں شخص نے قرض مجھ سے لیا ہوا ہے اور وہ شخص مجھے بہت یعنی یہ مشکل لگ رہا ہے کہ وہ شخص میرا قرض واپس کر دے تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اس دعود رقی کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ تم کیا کرو امام فرماتے ہیں کہ دعود رقی جاؤ جب تم مکہ واپس جاؤ تو تم حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی نیابت میں تواف کرو اور اس کے بعد دورہ کا نماز تواف ادا کرو اور اس کے بعد جناب حضرت عبو طالب علیہ السلام کی نیابت میں تواف کرو پھر جناب عبداللہ یعنی کے والد محترم جناب رسول خدا حضرت محمد مصف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں تواف کرو اور پھر جناب فاطمہ بنت عصد یعنی والدہ محترمہ جناب مولا کائنات علی بن عبی طالب کی نیابت میں تواف کرو اور جناب فاطمہ بنت وحب یعنی کے والدہ حضرت رسول خدا محمد مصف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں یعنی کہ رسول کے دادا کی نیابت میں رسول کے چچا اور چچی یعنی حضر ابو طالب اور حضر فاطمہ بن تیع سات اور رسول اللہ کے والدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عبداللہ اور جناب پی بی آمنہ ان سب کی نیابت میں یہ چھٹے امام اس شخص کو مشورہ دے رہے کہ اس طریقے سے تمہیں یعنی حاجت روائی کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں انشاءاللہ ہم بھی مکہ جائیں تو ہم اس انداز سے تواف کریں اور یقینا یقینا ظاہر یہ طریقہ ہوئے کہ جو ہمیں شیخ صدوق نے لکھا کہ چھٹے امام نے اپنے ایک ساتھی کو یہ طریقہ جو ہے وہ اشارت فرمایا کہا کہ ان پانچوں ہستیوں کی نیابت میں تم تواف کرو اور یعنی تواف کے بعد طریقہ ہے یعنی دو رکعت نماز ان پانچوں ہستیوں کے لئے اور اس کے بعد اللہ سبانہ تعالیٰ سے دعا کرو اس شخص نے بلکل ایسے ہی کیا ہی جب واپس مکہ لوٹا ہے تو اس نے تواف کیا ان پانچوں ہستیوں کے نیابت میں اس کے بعد پانچوں ہستیوں کے لئے دو دو رکعت نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ میں جب ابھی میں پانچوں تواف سے فارغ ہی ہوا تھا اور میں باب سفہ سے واپس لوٹ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ہی وہ شخص آپ دیکھیں کتنی جلدی دعا قبول ہوئی ہے کہا کہ سامنے ہی وہ شخص باب سفہ سے میں باہر نکل رہا تھا سامنے وہ شخص مجھے نظر آیا جو میرا جس کے پر قرض تھا اور وہاں پہ اس نے مجھے اسی وقت مجھے وہ قرض جو ہے وہ واپس لوٹا دیا تو زہرے کے چھٹے امام نے اس کو طریقہ بتایا تھا کہ اس طریقے سے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ زہرے کی معصومین کی ہستیاں تو کچھ زہرے معصومین کی ہستیاں کی برابری کوئی نہیں کر سکتا اور زہرے ہمارے پاس اتنے الحمدللہ ہم شیعانِ حدرِ کررال الحمدللہ یہ برکت ہے یہ ہمارے پاس نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے کہ ہمیں اتنے وسیلے دعاوں کی قبولیت کے عطا فرمائے اور ہم کبھی ہم دیکھی کہ اپنی زندگیوں میں تو ہم ان وسیلوں تک تو پہنچ نہیں پاتے یہ جو چھٹے امام نے وسیلہ بتانے جناب عبد المطلب جناب حضرت عبدالب جناب فاطمہ بن تیاسد ظاہرے کہ الحمدللہ پردگار عالم کا کرم ہے کبھی جناب عباس کے وسیلے سے مانگا کبھی جناب عمالونین کے وسیلے سے مانگا کبھی امام حسین کے در سے مانگا کبھی جناب موسی قاظم علیہ السلام کا حوالہ دیا کبھی جناب عزغر باب الحوائش کا حوالہ دی تو لہٰذا اور ہم نے دیکھا کہ جب جب ہم نے ان وسیلوں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا تو ہماری دعا جو ہے ارچہ الائی تک پہنچی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری مشکلات کو آسان کیا یہ مزید جو آج کیونکہ خاص حضر ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو یہ پانچ ہستیوں کا نام ہمیں نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اب تو یعنی کی ایک بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم جائیں اور جا کر توافع خانہ کعبہ کریں اور انشاءاللہ ان پانچوں ہستیوں کی نیابت میں ہم تواف کریں انشاءاللہ ہمیں پردگارہ توفیق کریں انشاءاللہ ظاہر ہے کہ آج کل حالات ایسے ہیں لیکن اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ جلد حالات جو نارمل پہ آئیں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلد ہمیں توفیق دے اور ہمیں خانہ کعبہ تک انشاءاللہ انشاءاللہ پہنچائے اور ہم حاج اور عمرے کی سعادت جو ہمیں بار بار انشاءاللہ نصیب ہو تو جناب ابو طالب علیہ السلام کا جو ہم دیکھتے ہیں اور جناب ابو طالب وہ ہستی ہے کہ جو بچپن سے جب سے رسول خدا کی ملادت سے لے کے آپ کے بچپنے سے لے کر اور جب تک آپ نے اعلان نبوت کیا یہ پورے وقت میں جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ مستقل جو ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے موجزات کا معاینہ کر رہے ہیں آپ شام کا وہ سفر خیر میں اس پر آتی ہوں میں چاہوں گی شاہین باجی آپ کچھ اس حوالے سے کچھ بات کو آگے بڑھائیے جناب ابو طالب علیہ السلام اور کس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد مستقل اور کس طریقے سے یعنی جسے کہتے ہیں کہ جو مولا کائنات کا جب پسیدہ پڑھا جاتا ہے اور جناب فاطمہ بنت حسد کی شان بیان ہوتی ہے اس میں کہ عارفہ اے اجازِ علی ہے مادر ہے امت تو نہیں عارفہ اے اجازِ علی ہے مادر ہے امت تو نہیں بنتِ علی کو بنتوں فکر نہیں ہے اجدر جانے حیدر جانے یعنی جو کہ بچپن سے مولا کائنات جن کے بچپن سے موجزات مولا کائنات کا ان کے پیدا ہونے سے پیدا ہونے سے پہلے سے یعنی کہ جب دیوارِ خانہِ کعبہ شق ہوئی ہے تو یہ موجزہ ولادتِ مولا کائنات سے پہلے کا لیکن یہ آثارے ولادتِ مولا کائنات تھے جن کا مشاہدہ خود مادرِ مولا کائنات کر رہی ہے کہ کس طریقے سے مولا کائنات کی ولادت کائنا کعبہ میں ہوئی تو اس شہر میں بڑی خوبی سے بیان کیا ہے کہ جب وہ اجدہ آیا اجدر آیا تو پھر جناب فاطمہ بنت حسد کو کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ وہ عارفہ اے اجازِ علی ہے وہ کوئی عام اسی طریقے سے جناب حضرت ابو طالف آرفہ اے اجازِ مصطفیٰ ہیں میں کہوں ہی جناب حضرت ابو طالف آرفہ اے اجازِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کا بزاتِ خود بہت ہی قریب سے مشاہدہ فرما رہے ہیں جی شاہن باجی جی بہت خوبصورت کوکب صحیح ہے کیونکہ حضرت ابو طالف علیہ وآلہ وسلم کی اگر اسے ٹھوٹ آگے دیکھیں تو آپ نے ہر مقام کے جتنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی اسی طرح پروردگارِ عالم نے حضرت علیہ وآلہ وسلم کی پرورش جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد تھی آپ کرے جب خانِ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی یعنی آپ سوچیں نا کس کی ولادت خانِ کعبہ میں جو بہت بڑی ہم لوگوں کیلئے بات ہے تو وہ جب کہتے ہیں حضرت علیہ السلام کے ولادت ہوئی تھی اس وقت سب یہ سوچ رہے تھے کہ آخر ان کا نام کیا رکھا جائے تو حیدر اور بہت سارے نام اس وقت حضرت ابو طالف علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آسوان کے جانب دیکھے آپ نے جب نظر آسوان کے جانب کی ہیں تو پروردگارِ عالم ایک تختی نازل ہو جس پر لکھا تھا کہ اس بچے کا نام علی رکھو سبحان اللہ تو وہ حضرت ابو طالف ہیں جو جن کو لوگ کافر کہتے ہیں جن کو کہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اب ابن عصاق نے کہا کہ حضرت ابو طالف علیہ السلام حضرت سے فرمایا کہ فرضا اتنا بوجھ مجھ پر نہ ڈالو کہ جس کے خانے سے مجھے طاقت نہ رہے حضرت نے سمجھا کہ وہ آپ کی حمایت اور نجدت کو اپنے لئے بار سمجھے فرمایا نہیں اے چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھے اور تب بھی کہے کہ میں اپنے قول کو ترک کر دوں یعنی یہ چیزوں سے میں ہٹ جاؤں تو یہ ناممکن ہے یہ لوگ ظلیل اور رسوہ ہوں گے کیونکہ جب بھی آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہمارے کوئی بھی خدا کی جتنی جو احکام ہے جو پیغام ہے پہنچانا چاہتے تھے لوگ منحریب تھے لوگ مطلب اس وقت پرشت کرتے تھے وہ اپنے مذہب نہیں تھا کوئی اسلام دین وہ لوگ ہر طرح کی عذیت دیتے رسول اللہ کو اور ہر طرح سے کوشش کرتے تھے کہ ان کا خاتمہ کر دیں لیکن حضرت عبوطالیب علیہ السلام ہمیشہ آپ کے سفیس سالہ رہے اور ہمیشہ آپ کی نگرانی کرتے رہے اور ہمیشہ آپ کو اپنے پرستے پناہ میں اپنے پناہ میں رکھا ہے وہ حضرت عبوطالیب علیہ السلام ہے تو ان کے لئے آج اتنے بڑا موقع ہم لوگوں کے لئے بھی وہی خوشی ہے جو ولادت علی علیہ السلام کی خوشی میں اس روز ہم مناتے ہیں وہی خوشی آج بھی ہمارے کیونکہ یہ ان کے والدے بزرگوار ہیں اور سب سے پہلے یہ ولادت ہم لوگ ہمارے زمانے کے امام کے خزمت میں ہم اس کی مبارک بات پیش کریں کیونکہ ظاہر سے بات ہے وہ ان کے مبارک بات ان کے خزمت میں پیش کریں اور ان کو ہم لوگ شاد کریں کیونکہ ہمارے امام کو ہمارے گناہ اور ہمارے ان سب چیزوں سے ہی مولا کو جو تکلیف ہیں وہ ہم نہیں جانتے جب ہم یہ چیزوں کو سماعت کرتے ہیں پڑھتے ہیں ہمارے زمانے کے امام کو کیونکہ کیا بجائے کہ ہم اتنا پکارتے ہیں اور مولا کی آمد نہیں ہوتی جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ساری سائن یہ چیزوں ہوگی دیکھیں ابھی چاند گرہن ہوا تھا ابھی سورج کا ہوا یعنی یہ سب چیزیں ایک مہینے میں کہتے ہیں جب وہ تو سمجھ لو کہ مولا کی ولادت یہ علامتوں میں سے لکھی ہوئی ہے کہ ان کی ان کی جو ظہور ہے ان کا بہت قریب ہوگا ہر چیزیں جب دنیا میں یہ وبا پھیلے گی ہر چیزیں لیکن کیوں ہم لوگ یوسف زہرہ کو نہیں پکارتے کیوں ہم لوگ اس طرح سے نہیں پکارتے کہ مولا آ جائے کیوں ہمارے زبان میں وہ چیز نہیں ہے کیوں ہمارے دل اتنے مختلف کیوں ہیں کیوں ہم دنیا کی خرافاتوں میں اتنے مختلف کیوں ہم اتنے اس میں بہت چکے ہیں ہم ان بزرگوار ہستیوں کے صدقے میں ہم دعا کریں کہ پروردگار تیری ذات کن خیقون ہے ان سب چیزوں کو ان وباوں کو ان مرض کو جو پھیلا ہوا جہاں مومنین پریشان ہیں جو کوئی بہت بیروزدار ہیں تمام کتنے جتنے بھی تمام کو پروردگار از غیر سے انہیں روزی انعیت کرے اور جتنے یہ وبا میں اس مرض میں مختلہ ہے پروردگار جن کے لیے بہت سارے فرمائش آمال یہ ساری چیز آتی ان کو خدا وند آلک ان بزرگوات ان پاک ہستیوں ان بڑی ہستیوں کے صدقے میں انہیں شفائی کو لین انعیت فرمائے اور جو مرہومی نے گزر گیا یہ سبی عالم طالب جوری صاحب کبھی سنائی مرہوم او بھی ان کی بھی اور بہت سارے ایسے اور کوئی عالم کبھی کل کچھ آیا ہوا تھا ان کا یعنی ہر ایک پروردگار ان کی مغفرت کرے ہم لوگوں کے دن ان کے صدقے میں ہم لوگ یہ تھوڑا بہت ذکر کر لیتے ہیں کہ ہم ان تذکروں سے ان ذکر سے آپ کو تھوڑا سا ہم لوگ آویر کریں جگہ ہیں ہم لوگ سوچیں کہ ہم کہاں پہ ہیں اگر ان کا تذکرہ ہوتا ہے ان کی ولادت یا ان کی شہادت یا یہ پیغام یہ جو ہمارا پروگرام ان کے وسیلے سے یا اس کی وجہ سے ہم تک کچھ پیغام پہنچتا ہے تو اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں اسے ہم اپنانے کی کوشش کریں ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ واقعی میں یہ زندگی یہ دنیا کتنا عجیب سا آج ماحول ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ہم کیوں نہیں ہاتی ہم کیوں نہیں جاتے پھر وہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہر چیزیں انسان یہ کہتا یہ نہیں ہم لوگ ان کے صدقے میں صرف زہرہ کو پکارے ہم آج کی اتنی بڑی ہستی کے صدقے میں جو بہت اچھا ہے کہ کچھ نظر دیں کچھ اس طرح سے یاد کریں کچھ سلمات پڑھیں کچھ ایسا عمل کریں جو ہم لوگ ہدیعہ ہماری بسات ہے کہ ہم لوگ ان کے تک کر سکے لیکن اگر ان کے بارگام یا ان کے اس میں قبول ہو جائے یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہوگی تو کرنے سے پڑھنے سے عمل یا ان سب چیزوں کو سمجھ نے سے اور جو پیغام ہم تک پہنے جائے جائے ان پہ عمل کرنا اور ہمیں ان سب چیزوں کو اپنانا یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی خوش خسمتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے تو حضرت ابو طالی علیہ السلام کا دعوت اے اللہ تو خبول کرے میری نصیحت خبول کرے مجھے اللہ نے حکر دیا ہے کہ میں لوگوں کو اس کے دین کی طرف بلاؤں جب رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم دیکھیں یہ بھی وہ دور تھا جب آپ بھی نصیحت کرتے تھے جیسے آج اگر کوئی نصیحت یا کوئی ایسی چیز ہوتی تو لوگ اس پہ نفتہ نہیں کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز خدا نہیں کرے لیکن یہ کہ دیکھیں اس وقت پہ جب رسول اکرم آئے تھے اور جب آپ نے دین پھیلانے کی کوشش ہے اللہ نے مجھے پیغام پر بنا کے دیجا کہا کہ پیغام میرا پہنچا دو دین کی طرف بلا اور یہ وہی دین ہے جو ملت ابراہیم ہے جو قبول کرے گا خدا اس سے راضی ہوگا اور جو نافرمانی کرے گا میں اسے قتال کروں گا یہاں تک اللہ میرے اور ان کے درمیان خیصلہ کر دے انہوں نے ابو طالی علیہ جھوڑ دے اگر وہ اپنے کو سچا جانتے ہیں تو بتائیں کہ ہم میں سے کون ایمان لائے گا اور کون کافر مرے گا تو اس وقت رسول اکرم نے بتا دیا تھا کہ دیکھو فلا فلا یعنی کافی نام لیے تھے کہ وہ بدر کے اس وقت اس خوئے میں جا کے یہ لوگوں کا خاتمہ ہوگا اس وقت وہاں مریں گے اور ہر لوگوں کی کوئی قتال میں کوئی قتل ہو کے کوئی کس طرح سے موت ہوگی وہ سب آپ نے بتا دیا تھا اس وقت ہمارے نبی نے کہ یہ اس طرح سے لوگ ہیں نہیں اس طرح سے امتحان لیتے تھے تو آپ بتاتے تو سوچیں یہ دین کتنی مشکل سے ہم تک آیا اور یہ ہم لوگوں کو اتنی خوبصورتی اتنی آسانی سے مل اس پہ عمل کرنا ہمارے لئے بہت آسان ہے اگر آج کے ان دور کو اور چیزوں کو ہم مدنظر رکھیں دیکھیں کہ آج یہ خداوند عالم نے ہمارے لئے ایک بہت بڑا اگزامپل یہ پیش کیا دنیا میں کہ دیکھو اگر اتنی سی آفات اگر کسی پر نازل ہو جائے خدا نہ کرے بیمار ہو جائے کوئی انسان ہر انسان مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتا سوائے کہ اوپر وردگار عالم کے جب تک کی اس کی رحمت اور اس کا کرم ہم لوگوں کے ساتھ شامل حال نہ ہو گا کوئی چیز ہماری ہماری مشکلات کو حل نہیں کر سکتی تو بہت بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی مشکل آسان اس وقت ہوگی جب ہم خدا کے اتنے قریب ہوں اور ان سف پر عمل کریں سوچیں یہ بہت بڑا خدا وند عالم کا ہم پہ کرم ہے کہ یہ لوگوں نے دین اور اسلام کو کس طرح سے ہمارے تک پہنچ آیا ہے اور کس ذریعے سے کتنی اس وقت بھی مشکلات کا سامنا تھا تو آج بھی اور مسلمان مسلمانوں کو مار ہو کیونکہ یہ آگے اور آج بھی یہ زمانہ مسلمانوں کا دشمن ہے کیوں حق ہمیشہ حق کے لیے انسان جو ہے وہ مشکلات کا سامنا حق کو کرنا ہی پڑتا ہے لیکن حق ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے تو جو حق پہ ہوگا سچائی کے راستے پہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ پروردگار اسے کامیاب کامران کرے گا تو یہ نہ سوچیں کہ ہمارے نبی نے تکلیف نہیں اٹھائی نبی کیوں بھی تکلیف اٹھائے نبی کو بھی عذیت دی ہیں نبی کو بھی بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے کرنا پڑا اور ہر وقت کوئی نہ کوئی پہلے حضرت ابو طالی علیہ السلام تھے اس کے بعد آپ کے فرزن علی مرتضی تھے جو آپ کے ہر وقت آپ کے ساتھ تھے سائے بنے ہوئے تھے کہ وہ باب العلم تھے تو وہ علم کا دروازہ تھے تو آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی ہم لوگوں کے لیے بڑی بات ہے کچھ نصیبی ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک ایک کا وسیلہ دیا ہے اور یہ ملت ابراہیم کا ہے اگر ان کو مانتے ہیں اگر ان کے اس پہ چلتے ہیں تو یہ ان سب چیزوں سے یہ نہ کہیں کہ ابو طالب علی السلام کافر تھے نوز بللہ آپ دیکھیں جن کی پرورش نبی کی پرورش وہ کر رہے تو وہی علی کی پرورش وہی نبی کر آپ کے لیے جا کے آپ کے رہبری کی ہیں آپ کے ساتھ رہے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے پھر کہنے لگے کہ یہ لوگ یہ نبی جو ہیں وہ ہمارے خدا وں گورے کالے جو سمندر میں ہیں جو پہاڑ پہ ہر ایک کے لیے خدا نے یہ پیغام میرے ذریعے دین کا بھجوایا اور میں یہ دین کا پیغام لے کے آیا ہوں بے شک بے شک اور ناجی جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کے بہت بلکل صحیح کہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آج کا دن الحمدلللہ یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا جو کے والد جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں تو الحمدلللہ اور آج ہی ہم سورہ غافر جو سورہ مومن قرآن کریم میں موجود ہے اور جناب حضرت ابو طالب کو مومن آل فیرون کون تھا کہ جس نے فیرون کے زمانے کا ایک شخص اور بہر طور اس کی ہم اتنی تفصیل میں نہیں جا رہے لیکن جس نے تقییہ اختیار کیا جو دل میں ایمان رکھتا تھا جس نے حضرت موسیٰ کی پوری طریقے سے مدد کی اور اس کا نام تاریخ میں حسقیل یا حزبیل بعض مقامات میں ملتا ہے لیکن اس نے جناب موسیٰ کو جب فیرون نے قتل کا ارادہ کیا ہے تو اس نے حضرت موسیٰ کے لئے آ کر حضرت موسیٰ کا دفاع کیا ہے اور اس نے زندگی کا بیشتر حصہ تقییہ میں گزارا گو کہ جناب موسیٰ پر عبد المطلب علیہ السلام نے کبھی بھی بتوں کی پرستش نہیں کی ہے آپ نے ہمیشہ ظاہرے کی ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ 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 کے آنے سے پہلے دیگر ایک لاکھ چوبیس دار تقریب انبیاء جو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ والی اسلام کے آنے سے پہلے دشریف لائے اور نبیوں کی تعلیمات یعنی دین ابراہیم آ چکا تھا جناب ابراہیم خان کعبہ تعمیر کر چکے تھے خان کعبہ میں حضرت ابراہیم اپنے یعنی رسول کریم سے کئی ہزار سال پر جناب ابراہیم حدود دنیا بالوں کو دے چکے تھے تو لہذا دین ابراہیم اللہ سبحان وآلہ کے ایک توحید کی دعوت اور وہ دین جو دین اسلام موجود ہے ظاہر ہے کہ اسلام میں شریعت شریعت محمد ہی ہے لیکن حضرت عیسیٰ کی شریعت حضرت موسیٰ کی شریعت پہلے سے موجود تھی عقائد وہی تھی قیامت کا عقیدہ موجود تھا دوہید کا وہی عقیدہ ایک خدا کا وہی عقیدہ موجود تھا عدل الہی کا وہی عقیدہ موجود تھا نبی خدا کا عقیدہ وہی نبوت کا عقیدہ وہی موجود تھا لہذا حضرت رسول کریم اس سے پہلے کی تبلیغ دین کرتے اشاہت دین کرتے تو بہت کی حضرت کی چالیس سال کی چالیس سال سے پہلے کون سا دین تھا چالیس سال سے پہلے کون سا خدا دین تھا کہ جس پر خدا والے میں میں شکین مکہ کی بات نہیں کری میں کفار مکہ کی بات نہیں کری میں سوالی کریوں وہ کون سا خدای دین تھا جو کہ موجود تھا مکہ کے اندر ایگزسٹ کرتا تھا مکہ کے اندر خود خانہ کعبہ موجود تھا میں نے کہا نا کہ جناب ابراہیم کئی ہزار سال پہلے حج کی دعوت دے چکے تھے دنیا بھا لوگ توافہ کعبہ کا سلسلہ جاری تھا ہاں لوگ منحرف ہو گئے تھے لوگ دین ابراہیم سے منحرف ہو گئے تھے توہید سے منحرف ہو گئے تھے انہوں نے ترہ ترہ کے بچ تین سو ساٹھ بت جو ہیں انہوں نے بنا کے کعبہ میں سجا دیئے تھے لیکن وہ ایک گروہ تھا لیکن کچھ تو لوگ ایسے تھے اس معاشرے میں جو وحدانیت پرست تھے جو توہید پرست تھے کیا کبھی رسول خدا حضر محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کی پرستش کی ہے کیا زندگی میں پیدائش تھے لے کر اعلان رسالت تک کا کیا کبھی نعوذب اللہ نعوذب اللہ رسول خدا حضر محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خدا کے علاوہ کسی خدا کو پکا رہا ہے آپ کا اور میرا جواب ایک ہی ہوگا کہ نہیں تو لہذا بلکل اسی طریقے سے حضرت ابو طالب اور جنابے اور یہ تو زیادت وارثہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئیم اتھار کا جو نور ہے یہ پاک اسلاب اور ارحام سے ہوتا ہوا یہ گزرا ہے اور یہ اس میں نجاست یعنی سب سے بڑی نجاست کفر کی نجاست ہے سب سے بڑی نجاست شرک کی نجاست ہے تو یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آباؤ اجزاد وہ تھے کہ جو کفر اور شرک کی نجاست سے آلودہ نہیں ہوئے ہیں لہذا جناب ابو طالب علیہ السلام before the advent of islam before رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم invited everybody to islam اس سے پہلے بھی دینا کی عبادت کی کعبے میں وہی پہ اسی نماز کا طریقہ کچھ اور ہوگا اس وقت لہرے کہ جب تک شریعت نہیں ہے والی آئی تھی شریعت محمدی نہیں آئی تھی نماز کا طریقہ بتایا نہیں گیا تو جس انداز سے وہ زمان میں لوگ عبادت تواف کا طریقہ جب بھی رائش تھائیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ ایک الگ انداز سے جو مشرکانہ کافرانہ انداز تھا وہ تواف کعبہ کرتے تھے لیکن وہ غلط رنگ دے ایک ایک صحیح عبادت کو غلط رنگ دے دیا گیا تھا لیکن کیا یہ بات ہے کہ صحیح عبادت کا رنگ بلکل مہب ہو گیا تھا کیا توحید پرستی بلکل ختم ہو گئی تھی کیا مکہ کے اندر ہنڈرڈ پرسنٹ ایک گھپ اندھیرہ تھا نہیں اندھیرہ بہت تھا لیکن توحید کے متوالے اس اندھیرے میں بھی موجود تھے اور جناب ابو طالب علیہ السلام آپ جو ہمیں واقعات ملتے ہیں تاریخ کے ہمیں دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ میں ایک جملہ میں نے کہا کہ رسول خدا کے یہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب حضرت محمد مصفح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجودات کے عارف تھے یعنی بچپنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجودات کا مشاہدہ کر رہے تھے اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گی دونوں میں مثالیں بہت ایک جیسی تھی مثال ہے کہ بچپنے میں ایک مرتبہ دو بار ایسا ہوا ہے کہ جو یعنی قہد پڑھا ہے مکہ کے اندر اور کس طریقے سے میں وہ واقعہ آپ کے سامنے جو کہ آیت اللہ ابراہیم امینی نے اسے اسے نقل کیا ہے کہ مکہ میں جب قہد پڑھا پڑھا تو ابو طالب وادیاں خوشک ہو گئے لوگ اپنی پریشانیاں لے کر کیونکہ پتا تھا دیکھیں کوئی بھی ایک انسان ہوتا ہے جب پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان کے پاس سمجھائیں گے ہماری پریشانیوں کو حل کرے گا یہ دعا کرے گا تو ہماری دعا قبول ہوگی تھی کہ کسی بھی مذہب کا آج بھی دیکھ لیجئے کہ آج آپ ہندو وں میں چلے جائیں ہندوستان میں چلے جائیں لیکن وہاں پہ ہندو بھی جائیں انہوں نے معلوم ہے کہ مولا عباس کے نام پر جب کوئی مانگیں گے ان کے وسیلے سے مانگیں گے تو ان کی منت پوری ہوگی ان کی دعائیں پوری ہوگی جا کے ہندو ہیں لیکن مانگتے ہیں حضرت عباس کیوں معلوم ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوگی کفار کیوں حضرت ابو طالب کے پاس آئے کسی اور کے پاس بھی جا سکتے تھے نہیں حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا دعا کے وادیاں خوشک ہو گئی اور شہر کے لوگ غہت سے دو چار ہیں بارش کے لئے چلو دعا کرو بھئی خود جا کے دعا کر لیتے کیوں حضرت ابو طالب کے پاس آئے کہ تم چلو اور دعا کرو معلوم تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ یہ دعا کرے گا یا یہ کوئی ایسا وسیلہ بتائے گا جو دعا ہوگی تو ہمارے یہ پرابلم جا ہے یہ سول ہوگی تو لہٰذا حضرت ابو طالب کے پاس آئے کون کفار مکہ کے چلو اور دعا کرتے ہیں اس پر حضرت ابو طالب علیہ اسلام اکیلے نہیں آئے اکیلے نہیں آئے ایک بچے کو ساتھ لیا یہ بچہ کون تھا یہ بچہ کوئی اور نہیں حضرت رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزاتے خود جناب ابو طالب کے حمرات حضرت ابو طالب کو بھی معلوم تھا کہ میں اکیلہ جاؤں گا تو دعا قبول ہونے والی نہیں لہٰذا لے کہ جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وسیلہ یا میں یوں کہوں کہ پہچنوانا چل رہے تھے بچپن سے خود جانتے تھے میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ چھٹے امام نے کہا کہ تم نیابت میں حضرت ابو طالب کی نیابت میں تواف کرو تو تمہاری حاجت پوری ہوگی تو لہٰذا خود حضرت ابو طالب جا کر بھی دعا کرتے تو یقیناً دعا قبول ہوتی لیکن پہچنوانا تھا جناب رسول خدا کے موجزے کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ خود جانتے تھے مکہ والوں کو متعارف کروانا چاہتے تھے لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس وقت لڑکپن کا عالم تھا چھوٹے تھے آپ کو لے کر چلے ساتھ ساتھ اور بھی بچے تھے اور جب حضرت ابو طالب علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس پہنچے ہیں تو پھر اس کی پشت دیوار کعبہ کے ساتھ اپنی پشت جیسے پیٹ ہوتی ہے نا دیوار کعبہ کے ساتھ لگائی اور پھر رسول خدا کو گود میں اٹھایا اور ان کی ہتیلیوں کو ہاتھ میں لے کر جیسے ہوتے ہیں بچے کی ہاتھ کو یوں کر کے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگی اس وقت لکھا ہے کہ حالکہ اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر موجود نہیں تھا لیکن جیسے ہی جناب ابو طالب نے خانہ کعبہ کی آپ امیجن کیجئے کہ خانہ کعبہ ہے اور چانوں طرف جو ہے وہ بلکل خوشکسالی ہے آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہیں ہے کڑتی ہوئی دھوپ ہے جناب ابو طالب جو ہے وہ دیوار کعبہ کے ساتھ پشت پہ سہارا دی ہوئے کھڑے ہوئے ہیں گود میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا ہوا ہے آپ کی ہاتھوں کو اپنے ہاتھ اور دونوں نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لئے بلند کیا ہوا ہے ایک ٹکڑا جہاں بادل کا نہ ہو اب لوگوں نے دیکھا یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننے ہاتھ ابھی دعا کے لئے اٹھے ہیں کہ آسمان پر چاروں طرف سے جو ہے گھٹائیں آنی شروع ہو گئی اور یوں کھل کر برسیں کہ شہروں اور دے ہاتھوں کو وافر مقدار میں پانی دستیاب ہو گیا اور وادیاں جو ہے سرسبز و شاداب ہو گئیں اس موقع پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے چند اشار کہے وہ کیا تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بچپنے حضرت ابو طالب ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کی حدوں تک نہیں پہنچے ہیں ابھی بہت دور ہے کہ ابھی رسالت کا جو آغاز ہو اور اعلانِ نبوہ تو بہت دور کی بات ہے لیکن یہ اشعار جناب ابو طالب ابھی پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ معصوم ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کر عبر پانی سے بھر جاتا ہے وہ جو یتیموں کی جائے پناہ اور بیوہ عورتوں کا نگہبان ہے لیکن بچپنے میں یہ اشعار جناب ابو طالب میں نے کیا کہا کہ جناب ابو طالب عارفِ اعجازِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بچپن سے جو دیکھ رہا ہے رسول کو اس کی بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ یہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے اس کے موجزات جو بچپن سے دیکھ رہا ہے جو کفارِ مکہ جو نے جب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کا بعد میں مشاہدہ کیا تو ایمان لے گیا ہے تو اس انسان کا کیا کہنا جو بچپنے سے مشاہدہ کر رہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ فرماتے ہیں کہ خاندانِ حاشم کے رنج نیدہ افراد اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں کس کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس کی پناہ میں نعمت اور آسودگی کی زندگی بس جو یعنی پیپو کہہ رہے ہیں حضرت ابو طالب کیا پہچانتے کہ جو اس کی پناہ میں آ جائے وہ آسودگی کی زندگی گزارتا ہے اور اور کیا فرما رہے ہیں وہ عادل کی ایسی میزان ہے کہ جس کسی پر جو کے ایک دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اس عالم میں اس عیج میں بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادل کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا عادل ہے اتنا عادل پسند ہے کہ کسی پر ایک جو کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور وہ ایسا کھرا معاملہ فہم ہے کہ اس کی معاملہ فہمی میں کوئی اندیشہ نہیں ہوتا یہ پہچان لیتا ہے یہ معاملے کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے اور ایسے ایسے پہنچتا ہے ایسا انیلائز کرتا ہے معاملے کو مشکل کو مصیبت کو اور ایسا اس کا حل ڈھونڈ کے لاتا ہے کہ کوئی اس میں کسی قسم کا کسی کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا کوئی اندیشہ نہیں ہو سکتا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا this was not the first time جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آہوش مادم بہت چھوٹے تھے اور بلکل بہت ہی چھوٹے تھے اس وقت میں مکہ میں اسی طریقے سے قہد سالی ہوئی تھی اس وقت اس وقت حضرت عبد المطلب نے حضرت عبد طالب سے کہا تھا دیکھئے آج جو حضرت عبد طالب لے کر آئے ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارش کی دعا کرنے تو آج کسی کو یاد کی بچپن کی جو حضرت عبد طالب کو یاد تھا کہ اس طریقے سے قہد پڑا تھا جب رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل بہت چھوٹے تھے اس وقت جب قہد پڑا تو حضرت عبد طالب نے کہا تھا کہ اس بچے کو چادر میں پارچے میں لپیٹ کر لے کے جاؤ کھلے آسمان کے ہیچے اس کو آسمان کی طرف بلند کرو اور پھر اس کا واسطہ دے کر دعا مانگو تو پھر بارش برسے کی اس وقت بھی یہی ہوا تھا جیسا آج دعا کہ آسمان پر عبر کا ٹکڑا موجود تو کیا قہد سالی کا عالم تھا لیکن جب ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھ کر کے اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگی گئی تھی حضرت عبد طالب کو یاد تھا کہ اس وقت بھی قہد سالی دور ہوئی تھی اس وقت بھی خوب بارش ہوئی تھی اور مکہ والوں کی ہر تکلیف اور ہر پریشانی جو ہے وہ دور ہو گئی تھی تو یہ جنابِ ابو طالب علیہ السلام میں سمجھ نہیں سکتی کہ جو جنابِ ابو طالب علیہ السلام پر کفر کا فتوہ لگانے والے ہیں ایک تو یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ واقعات جن کا مشاہدہ اور مختلف سفر پر جو ہم دیکھ کہتے ہیں شام کا سفر بہت مشہور ہے میں چاہوں گی تھوڑی سی وہ روشنی آپ سے شاہین باجی ڈالیے کہ شام پر کس طریقے سے ایک راہب نہ دور سے دیکھ کر یعنی آپ دیکھیں کہ جو انسان ایک دفعہ دور سے دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ یہ ہونے والا نبی ہے تو جس کے ساتھ ساتھ وہ بچہ مسلسل ہے اس کی اس کے عرفان کا اور اس کی پہچان کا کیا عالم ہوگا جی شاہین باجی بیشک جو یہ خوبصورت کی مطلب ہر ہر موڑ پہ یعنی جب بھی رسول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت اچھا ہے کہ ایک روز جناب حمزہ کمان لی شکار سے لوٹ رہے تھے تو آزد کو اپنی بہن کے گھر روتا اور بہن کو گریہ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہا چچا ہمایت کریں ہر مصیبت میرے اوپر یعنی وہ جتنی بھی جب بھی دین اسلام کیوں جو پھیلانی کی کوشش کرتے تھے تو ہر وقت یعنی ان کے لئے کوئی اس وقت ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا جب بھی موجزہ دیکھتا تھا جو بھی موجزہ آپ دکھاتے تھے یعنی ان سے ایک موجزہ بھی کہ فرمائش کی اچھا ہے آپ یہ ہیں تو یہ بتائیں یہ کریں یعنی ہر موجزہ کے وہ لوگ فرمائش کرتے تھے اور آپ دکھاتے تھے ایک مردوت ایسا ہوا کہ کچھ ایک حسین اور جمین لڑکا جو قریش کے پاس تھا وہ امارہ بن ولید لے کر آئے اور کہا کہ اس خوبصورت اگر آپ کو بچے کی پرورش ہی کرنا ہے تو اس خوبصورت بچے کی پرورش کریں اور اس کا جتنا مال ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں جناب ابو طالی علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس سے کہا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں اس بچے کی آپ پرورش کریں اور اس بچے کو آپ کے بھتیجے کو ہم کو دے دیں حضرت ابو طالی علیہ علیہ السلام نے کہا اچھا میں تمہارے اس بچے کی پرورش میں کروں اور اپنے بچے کو دے دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو یعنی اتنی سازشیں ہوئی اس اس جس میں ممکن ہے کہ میں اپنے بھتیجے کو دوں اور تم جا کے سرعام خطل کر دو اور اس بچے کی یہ معلومتہ مجھے دکھا رہے ہو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یعنی ہر دور پہ جب بھی پھر لوگ کہنے لگے کہ ہم محمد میں تکبر غرور کی سوا اور کچھ نہیں دیکھتے ہیں اور وہ ساہر ہیں مجنون ہیں وہ معاہدہ کا جب ابو طالی علیہ مر جائیں گے تو تمام پرورش یعنی ہر وقت ہر جگہ پہ حضرت ابو طالی علیہ السلام اور ہمارے نبی کی اتنی نگاہ داشت کی ہے اتنی آپ نے کی ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کھڑے رہے ہیں اور ہر جو بھی موجزت کیا موجزت اتنے ہیں لیکن ہر موجزے میں ایک ہی تھا کہ یہ ساہر ہیں یہ مجنون ہیں یہ ہم لوگوں کے جادو کرتے ہیں یہ اس سے ہم لوگوں کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں یہاں تک کہ ابو لحب جب وہ نماز پڑھنے مسجد میں جاتے تھے رسول تو کہتے تھے کہ دیکھو یہ جادو سرکن ہے یہ نماز نہیں ہر جگہ پہ ان کا ابو طالی علیہ نے فرمایا بیٹا سبر سے کام نہیں یعنی جب بھی یہ ساری چیزوں ہوتی تھی تو اٹھا اور حضرت علی آپ کی جگہ سلا دیتے تھے ابو طالی علیہ کے کسی طرح سے بھی میرا بھتیجہ بجائے رسول خدا کی اتنی آپ ان کی ہمیشہ انہیں اپنے سائے میں رکھتے تھے اور لوگ اس وقت جتنا بھی دن پہلانے کی کوشش یعنی جیسے آج زمانے میں اگر آپ حق بات کرتے ہیں اور دنیا مسلمان کی دچمن ہوئی ہوئی ہے یہ حق کوئی نہیں قبول کرنے کے لیے راضی ہے ہمیں اور وہ یہ وہاں اس وقت میں یہ وہی دور تھا اور اس وقت لیکن حضرت ابو طالی علیہ السلام نے اسلام کے لیے جس جگہ پہ اتنی مشقتوں کا سامنا کیا اتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے اور ہمارے رسول کو بھی ہر مصیبتوں سے ہر اس سے بچاتے رہے ہیں اور ان کی پرورش کرتے رہے آج جو نبی کا کلمہ جو پڑھتے ہیں انہیں جنابیہ حضرت ابو طالی علیہ السلام کا احسان ماننا چاہئے کہ وہ احسان نے ہمارے اسلام کے دین پہ کہ وہ انہوں نے اس طرح سے ہمارے نبی کے پرورش کی اور مشکلات کا سامنا کیا اور ہر جگہ پہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ قربان کرنے کی کوشش کیا پیش پیش کیا ہے وہ ہے حضرت علیہ السلام جن کے ہم ڈم بھڑتے ہیں کہتے ہیں کہ علی وہ مولا ہے جو ہمارے جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بھی جتنی بھی نگہ بہانی جو ہے وہ مولا کرتے تھے ابو طالی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے وہ سال کو بھی یعنی ابو طالی علیہ السلام کو بھی محسن اسلام تھے اور اس ہی کے تھوڑے دن کے بعد روز بی بی ختیجت القبرہ کبھی انتقال ہوا تھا تو وہ سال رسول خدا کے لیے بہت ہی گراں گزرا تھا وہ سالی جب یہ دو محسن اسلام اس دنیا سے چلے گئے تھے تو یہ محسن اسلام ہے ان کے لیے ان کے ذریعے سے ان کے توصل سے اور ان کے وسیلے سے بھی ہم دعا مانگے اور یہ کوشش کریں کہ ہر اسلام کو بہت قریب سے سمجھے کیونکہ یہ بہت اچھی اسٹری ہے جناب ابو طالب کی جناب شعب کی ہر اس وقت کی خوبصورت اسٹری ہے کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا درکار ہے وقت لیکن ہم لوگوں کے پاس مقترس وقت میں لیکن آج ہم لوگوں کو جو صرف اور صرف یہ تذکرہ کرنا تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کا اور انہوں نے کیا کیا اسلام کے لیے کام انجام دیئے کیا کیا دین کے لیے کام انجام دیئے ہیں وہ وہی ابو طالب علیہ السلام ہیں جنہوں نے علی و فاطمہ کا فاطمت و زہرہ کا نکاں بھی پڑھایا تھا وہ وہی ابو طالب علیہ السلام تو ان کے لیے ان کی کتنی کتنی خوبیوں اور کتنی ہم لوگ ان کے فضائل بیان کریں وہ ان کے لیے ہم لوگوں کے زبانے کیونکہ اس کے لیے بہت بڑی اسٹری اور بہت بہترین خوبصورت ہے لیکن وقت ہم لوگوں پاس اتنا نہیں ہے جو ہے وہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ لوگ وہ ہم بیان کریں یہاں تک یہاں تک کہ جب رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم لوگوں کو بلا تاکہ میں یہ دعوت اور یہ خدا کا دین ان تک پہنچاؤں تو آپ نے وہ دعوت کا بھی انتظام کیا تھا اور اس وقت آپ نے یہ بھی کیا کہ رسول دین پھیلائے لیکن لوگوں کو جب نہیں لینا ہوتا ہے تو نقطہ تینیا جیسے انسان کے اوپر آج کے دور میں کرتے ہیں اس وقت ہمارے نبی پہ اور اس وقت کے ہر ہر اس پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں تو یہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ آج کے دور میں یہ چیزیں ہم لوگ سمجھیں اور ان سب ان کی سٹری انشاءاللہ ہم لوگ بہت ڈیٹیل میں اگر کبھی موقع ملا اور کوئی ایسی چیز ہوئی تو ہم پھر بیان کریں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں بیان کریں گے انشاءاللہ تینکیو شاہین بھا جی 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 جنابِ حضرت عبو طالب علیہ السلام وہ ہستی کہ رسولِ خدا حضرت محمد مصفص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنابِ خدیدت القبرہ سلام اللہ علیہ کا جو ہے وہ نکاح پڑھایا ہے اور کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے اور میں پھر آگے بات کو ہم اختتام تک پہنچاتے ہیں ایک تو مولا کائنات کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ خدا کی قسم مولا مولا کائنات حضرت علیم نبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے باپ ابو طالب اور میرے دادا عبد المطلب نیز حاشم اور عبد مناب نے ہرگز بتوں کی پرستش نہیں کی آپ سے پوچھا گیا پھر یہ چاروں کس کی عبادت کرتے تھے آپ نے فرمایا وہ کعبہ کی طرف مو کر کے دینِ ابراہیم کے مطابق نماز کو ادا کیا کرتے تھے ایک اور جگہ روایت ملتی ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پہلوں میں تشریف فرما ہوئے تب آپ نے مجھے ان کے بارے میں وہ خبر دی جو میرے لئے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے یعنی کہ حضرتِ ابو طالب سے مراد کے حوالے سے شفاعت کی خبر امیر مومینی نے فرمایا کہ ابو طالب دنیا سے نہیں گئے مگر اس وقت جب رسول قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی خوشنودی جو ہے وہ ظاہر فرما دی پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں مولا کی خدا کی قسم ابو طالب مسلم اور مؤمن تھے وہ بنی حاشم کے ساتھ قریش کی دشمنی اور کینے کے پیش نظر اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتے تھے اور پھر ایمان ابو طالب کے حوالے سے خیر اور بھی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں ایک حدیث جو میں مولا سجاد کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی مولا سجاد سے پوچھا یہ سوالات ناظرین یہ آج کی بات نہیں ہے یہ آئمہ اتھار سے یہ گاہے با گاہے یہ سوالات ہوا کرتے تھے اور یہ کئی حدیث ہیں کہ ڈیفرن ڈیفرن مقامات پر آئمہ اتھار نے جہاں ہے وہ ایمان نے حضرت ابو طالب کی جہاں وضاحت دی ہے ایمان سے پوچھا گیا کس سے چوتھے ایمام سے ایمام سجاد علیہ السلام سے کیا ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں ایمام علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ ایمان لائے تھے کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کافر تھے ایمام علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں دلائل دیکھے جائے نا تو ایک دلیل کہ خود رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ حضرت ابو طالب نے اگر وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کافر تھے تو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کیسے پڑھا دیا دوسری بات یہ جو ہمیں دلیل ملتی ہے کہ ایمام نے فرمایا بڑی عجیب بات ہے کیا ایسا کہنے سے ان کا مقصد ابو طالب علیہ اسلام یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تانزنی کرنا ہے یعنی کہ ایمام نے فرمایا کہ اس مقصد سے وہ اگر حضرت ابو طالب پر تانزنی کرنا تو اصل کیا مقصد ان کا رسولِ کریم پر تانزنی کرنا ہے کیوں حالانکہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک مومنہ عورت کو کافر مرد کے نکاح میں رہنے دینے سے منع فرمایا ہے یعنی ایک مومنہ عورت ایک کافر مرد کے نکاح میں یعنی جیسی خدا خواستہ خدا خواستہ آج کل کے زمانے میں اگر خدا خواستہ اللہ میں اپود رکھے اپنا دین چھوڑ دے دین اسلام سے مرتد ہو جائے تو اگر وہ شادی شدہ انسان ہے وہ ایک مسلمان ہے جو شادی شدہ ہے جس کی ایک منکوہ پی بھی فوراں اس کا نکاح جائے جیسی وہ اسلام کو چھوڑتا ہے مرتد ہوتا ہے اس کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی نکاح کی کوئی حیثیت یعنی ایک مومنہ عورت ایک مسلمان عورت ایک کافر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی اور یہ قرآن قرآن کریم کی آیتوں سے ثابت ہے ایک سزائے جگہ پھر کسی کو اس بات میں بھی شک نہیں کہ امام علیہ السلام کی والدہ یعنی مولا کائنات کی والدہ کون جناب فاطمہ بنتِ اسد سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شروع میں جو ایمان لائیں خواتین ان میں سے خاتو جناب فاطمہ بنتِ اسد تھی اور جب تک حضرت ابو طالب حیات رہے وہ انہی کے گھر میں تھی انہی کی منکوہ تھی انہی کے نکاح میں تھی اس بنا پر یہ ایک اور دلیل ہے کہ اس بنا پر اگر تو حضرت ابو طالب جہاں وہ نعوذب اللہ کوئی کہہ دے کافر ہے تو پھر جناب فاطمہ بنتِ اسد اس کو یہ تو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ وہ جناب فاطمہ بنتِ اسد کو بھی کافر پھر وہ پورا سب تاریخ کو جھٹلا دے کہ کس طریقے سے جناب فاطمہ بنتِ اسد کی تطفیم ہوئی کس طریقے سے رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ بنتِ اسد کی تلقین پڑی وہ سب سب ساری تاریخ کو وہ کہتے ہیں ایک جھوٹ کے بعد اسے کئی اور جھوٹ بولنے پڑیں گے ایک جھوٹ کو اپنے بچانے کے لیے تو لہٰذا بات کو وہی مان دیا جائے کہ جناب فاطمہ بنتِ اسد جب تک حیات رہی وہ جناب حضرت ابو طالب کے نکاح میں رہی تو لہٰذا اس بات سے بھی ثابت ہے کہ اگر حضرت ابو طالب جو ہے وہ مرد مومن نہیں تھے اگر وہ صاحب ایمان نہیں تھے تو پھر جناب فاطمہ بنتِ اسد کا ان کے ساتھ نکاح میں رہنا جو ہے وہ پھر جائز نہیں ہے تو لہٰذا یہ تو کانٹرڈکٹی تو اس میں سے ایک بات جو میں سمجھ میں آتی ہے صدی صدی بات ہے کہ جناب فاطمہ بنتِ اسد کرنے کا جناب ابو طالب کے ساتھ قائم رہا لہٰذا اس سے یہ چیز ثابت ہوتی جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہے وہ مومن تھے ہاں البتہ جیسے تواریخ سے ملتا ہے کہ سیاسی ایکٹیوٹیز جو بھی سیاسی اس وقت کی ضرورت تھی اس حوالے سے جناب ابو طالب نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا جو ہمیں قرآن میں پوری سورت سورہ غافر یا سورہ مومن مومنِ آلِ فیرون کے تقیئے کے اوپر ہے کہ کس طرح سے وہ آلِ فیرون میں مومن تھا آلِ فیرون کا قریبی تھا یعنی قریبی فیرون مومن کا قزن تھا مگر مومن تھا اس پوری سورہ کا نام ہی اس مومنِ آلِ فیرون کے اوپر ہے سورہ کی کئی آیتیں اس کی گفتوگو پر مجتمع ہیں پورا تو یہ آپ حضرت ابو طالب کے پھر کیسے قویشن کر سکتے ہیں بہر طور ناظرین وہی بات ہے کہ اس میں بات کافی کچھ اور الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری مجالس میں یہ بات ہوتی رہتی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کو یہ چیز ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن بات یہ کہ ہمارے سنی اور شیعہ انشاءاللہ وہ کبھی اور موقع ہوا تو ہم دیگر اور حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے احادیث کو انشاءاللہ پریش کریں گے اس وقت جو ہے وہ پروگرام کا وقت بلکل ختم ہو رہا ہے میں شاہین باجی کا بہت شکریہ عدا کرنا چاہوں گی بہت شکریہ شاہین باجی آج آپ شامل ہوئیں آج میں ایسے شرف ہی کہوں گی کہ ہمیں شرف حاصل ہوا جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے یہ میرے خواہد سے پہلی دفعہ اتنی مفصل گفتگو کی ہے اور شاہین باجی کا یہ آئیڈیا تھا کہ آج ابو طالب کے حوالے سے بات کی جائے تو شکریہ یاد دہانی کا اور ایک بہت اہم گزارش آپ سے ناظرین جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ شیعوں کے بہت بڑے عالم اور مفسر قرآن اور جنہوں جنہوں نے کتنے ہی پتہ نہیں کتنی مجلسیں پڑھیں ہیں کتنا لوگوں نے کتنا کچھ ان سے سکھا اور جناب جناب علامہ طالب جہوری صاحب کی طرف سے آلاللہ وقامہوں کی طرف میرا اشارہ ہے پرودگار علام ان کے بحشت میں درجات بلند فرمائے انہیں معصومین کے ساتھ ملحق فرمائے انشاءاللہ آپ سب سے درخواست ہے کہ علامہ طالب جہوری کے لیے اور حال ہی میں مولانا منتظر عباس ان کا انتقال پرملال ہوا ہے تو ان کے لیے اور دیگر تمام مرحوم مومنین مومنات کے لیے انشاءاللہ ایک سور پاتح ضرور پڑھئے پرودگار علامہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے جناب مولانا طالب جہوری صاحب کے بہت زیادہ خدمات ہیں انہوں نے بہت ساری تقاریر اور بہت زیادہ ایمان ابو طالب کے حوالے سے بہت مفصل آپ کی تقریریں ہیں جو پر موجود ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے بہت علم کو پھیلائے اشاعت کی ہے مکتب تشیعوں کی اشاعت کی اس حوالے سے پرودگار علم ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول فرمائے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور ان کے لوائقین کو پرودگار علم سبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین اس کا ہم اجازت آپ سے چاہیں گے اور انشاءاللہ آپ ہمیں دعا میں یاد رکھے گا آج کا دن اتبار کا دن ہے آج کا دن جناب فاطمہ تظار اسلام اللہ علیہ اور جناب مولا کائنات علیم نے ابھی تعلیم علیہ السلام سے منصوب ہے لہذا آج کے دن مولا کائنات اور بی بی فاطمہ تظار اسلام اللہ علیہ کی زیارت ضرور انشاءاللہ پڑھئے اور آج کے دن کی دعا جو چوتھے امام کی تعلیم کردہ انشاءاللہ اسے بھی پڑھنا نہ چھوڑیے انشاءاللہ پرودگار علم ہماری دعاوں کو قبول فرمائے ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ شاہر ماجی اگین آپ کا بہت بہت شکریہ تینکی سو مجھ آپ تشریف لائن جزاک اللہ خیر انکسیر انکسیر انکسیرہ انشاءاللہ ربنا تقبل منا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجیل فرجہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ